بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ڈسکشن علم الفقہ میں کوئسن آنسرز کی چل رہی تھی عبادت کی اور خاص طرح پر نماز یہ ہمارا ٹاپک تھا اور پچھلے برین سٹارمنگ میں میں نے آپ کے سامنے فیفٹین کوئسنز رکھتے جس میں سے کچھ ہی ہم کر سکے تھے باقی آج ہم کور کر رہے ہیں پچھلی بار میں تو ہم نے رفا جدین قیام میں ہاتھ کام باندھیں نماز میں آمین توپی قطبین میں نماز اور اس کا تھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری ڈسکشن زہر اثر کو اکٹھا کرنی کی ایک چلی تھی بات چیت تو یہ ہماری بات ہوئی تھی لیکن اور قویسٹنز ابھی باقی ہیں تو ہی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا ہوائی سفر میں نماز کیسے پڑھیں بھی یا بس ٹرین میں بھی آپ نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں اور نماز قصر جو ہے اس میں کوئی لیمٹ ہے کہ کتنے سفر میں ہو اور کتنے دن میں ہو یہ اس طرح کا سوال ہوگا آپ کے ذہن میں اچھا جماعت میں سب سے بڑا عجر ہے تو اگر بارش یا شدید گرمی یا شدید سردی ہو تو جماعت چھوڑ کے ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں تحجد وطر تراوی کی ایک پوری ڈسکشن ہم کریں گے کہ یہ کیا ایک ہی ہے یا اکٹھیں ہیں یا الگ الگ نمازیں ہیں اور مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں اور کتنی رکعتیں پڑھیں اور پھر دوسرے مسلک کی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو یہ آج کا ہمارا ٹوپیک ہے تو ایک بار آپ کو پھر میں ارز کر دوں آپ کو کہ جنب آپ نے پچھلے لیکچرز میں مسلسل چلتا آیا کہ یہ کوسچن آنسرز میں انسان جب سوچتا ہے تو اسے اشتہات کرتے ہیں اشتہات کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھنے یہ دین سے متعلق ہے معاملہ یا کوئی ایس محض کوئی دنیاوی معاملہ یہ ہے دین کا ہے تو پھر تو اس میں آپ کا کوئی دین کا کوسچن آئے گا اپنے تاثب کو چھوڑ دیں فرقواریت کو چھوڑ دیں اور اپنے ذہن سے آپ سوچیں پہلے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سٹڈی کریں اگر وہیں جب پہ جواب مل جائے تو پھر تو دین کا حکم مل گیا اور نہیں ملا تو پھر یہ ہے کہ آپ احادیث کی بھی سٹڈی کریں اُن احادیث میں مل گیا جواب تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول کے جواب مل گیا ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ اوثنٹک حدیث ہو اچھا وہ بھی نہیں ہے کچھ سکولرز نے کوئی اپنی لوجیکل بیسس پہ کچھ فرمایا ہے تو انہوں نے کس بیس پہ فرمایا اس کو ضرور دیکھ لیں اور اس کے اختلاف کسی اور سکولر نے کچھ اور کیا ہے تو ان کی ریزن کیا ہے کیا بیس ہے تو دونوں کی بیس کو آپ کمپیرٹیو سٹڈی کر کے آپ بیسین لیں کہ جنب درست طریقہ کیا ہے پھر آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا اور آپ پھر اس پہ پھر عمل کریں جو آپ کو درست لگے پچھلے لیکچر میں ہم تو یہ ساری بات ہماری چل رہی تھی تو اب آئیے ہم آتے ہیں آج یہ ہوای سفر ٹرین بس وغیرہ میں نماز روایتی فقہ کا تو پوئنٹ ایو یہ رہا ہے کہ بھی نفل نماز تو بشک سواری میں پڑھیں لیکن جو فرض نماز ہے اس کے لئے آپ لازمی سواری سے نکلیں اور پھر آپ جماعت سے جیسے پڑھنی یہ پڑھیں اس کے لئے پھر وہ حدیث ایک پیش کرتے ہیں ابن عمر عدیلہ نمہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر اس سمت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ جس طرف بھی ہوتا تو اس طرف پڑھ لیتے خاص طرح پیرات کی نماز میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے نماز پڑھتے تھے اشارہ کیا کہ یعنی جیسے رکوع سجدہ ہے نا تو وہ پورا نہیں ہو سکتا آدمی اگر سواری میں ہوتا تو اس کو ایک اشارے کے طور پر ہی کہ تھوڑا جھگے تو یہ رکوع ہو گیا توانا زیادہ جھگ گئے تو سجدہ ہو گیا ہاں فرائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نہیں پڑھتے تھے اور وطر بھی سواری میں پڑھ لیتے تھے تو اسی ویسے پہ وہ کہتے ہیں کہ جی نفل آپ ضرور پڑھ لیں اپنی سواری میں لیکن فرض کے لئے تو آپ رکھیں لیکن اب تمام ممالک کے دیگر ممالک کے روایتی فقہہ بھی اور اب دور جدید کے فقہہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب سواری چینج ہو گئی ہے آج کل آپ کے پاس ہوائی سفار ہے ٹرین ہے بس ہے تو ان کی حیثیت وہی ہے کہ جو کشتی کی طرح ہی ہوتی ہے یعنی اب کشتی کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کران جب کشتی پہ سفر کرتے تھے تو کشتی کے اندر ہی نماز پڑھتے تھے تو بھی یہ ہوائی جہاز ہو گئے آپ کا ہوائی کہ سمندری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو ٹرین ہو بس ہو یہ سب وہی چیزی ہے تو اس لئے اس میں چاہے فرض نماز ہے تبھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اور نفل تو کنفرم ہے آپ پڑھی سکتے ہیں اور قبلے کا رخ وہی ہوتا ہے کہ جدر انسان کی سیڑی جدر ہو یعنی اب یہی وہ جو حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ کے اکثر اونٹے سفر کرتے ہوتے تھے تو اب سواری کا جدر رخ ہے بس وہی قبلہ ہو گیا ادھر ہی پڑھتے تھے اور پھر وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں جی اسی حدیث میں دیکھیں کہ جو بیتر ہے یہ تحجد کا حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض تھا لیکن آپ سواری پر اسے پڑھتے تھے تو اسی لئے یہ آپ آپ کے لئے بھی جو فرض ہے تو آپ اس میں بھی آپ اپنی چاہے آپ جہاز میں یا ٹرین میں یا بس میں جہاں بھی ہوں پڑھیں وہاں پہ کہ فرض نماز تو لازمی ہے نا اور لازمی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں ہم سے پوچھیں گے آجی آپ نے اس کی کیوں نہیں پڑھی یا پڑھی ہے تو اس کا عجر ملے گا میں تو وہ تو لازمی ہے اور نفل نماز ہوتی ہے کہ آپ پڑھیں تو آپ کو بہت عجر ملے گا نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کوئی گناہ نہیں نو پرابلم اب اس کے لئے قرآن مجید نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حکم دیا سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُقْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَذْخُرُ اللَّهَ قَمَا أَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پھر اگر خطرے کا جس طرح ہو چاہے نماز پڑھ لیں لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کوئی اسی طریقے سے یاد کیجئے جو اس نے آپ کو سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے یعنی یہ اس کے اگلی اور پچھلی آیات کو آپ اگر پڑھ لیں تو یہ ایک جہاد کا جنگ کا اس میں یہ حکم آیا کہ بھی اگر آپ کو خطرے کی حالت ہو تو پھر آپ پیدل بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی پیدل اب چل رہے تب بھی پڑھ لیں سواری میں بھی پڑھ لیں پڑھ سکتے ہیں اور حدیث میں یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے تھے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ فرض کے لیے چلو اگر ٹائم ایسا مل گیا تو رک گئے رک کے کڑے ہو کے جی طریقے سے نارمل طریقے سے پڑھ لی لیکن اگر جنگ جیسی آلت ہو اور اس میں تو پھر سواری میں بھی پڑھ لیتے تھے تو اصل حکم تو یہ ہے کہ جو قرآن میں اس کا جواب ہے اچھا وہ چاہے جنگ ہو یا جنگ نہ ہو ویسے سواری ہو تو تب بھی آپ سفر کے اندر وہ کر لیتے ہیں پھر مزید دلیل وہ یہ بھی پیش کرتے ہیں قبلے کا قرآن مجید میں یہ بھی جواب ملتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَّمَّ وَجْهَ اللَّهِ النَّ اللَّهِ وَاسِعُنْ عَلِي یہ اس لئے کہ ان میں سے کسی نے مسجد اقصہ کے مشرق کو قبلہ کرسینز نے قرار دیا اور جیوز نے مسجد اقصہ کے مغرب کو اور حق یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہے لہذا اللہ کے حکم پر آپ جدہ رخ کر لیں وہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بڑی گنجاش والا وہاں چیز کو جانتا ہے تو اس سے یہی پتا چلتا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں پھر جہدر سواری کا رخ ہو تو بس ادھر ہی کر رہتا تھا کہ قبلے کے لیے کوئی کنفارم نہیں کہ بھی ایکزیکٹ اسی طرف یہ ہو ظاہر ہے کہ سواری تو چینج بھی تو ہوتی رہتی ہے تو اسی لیے پھر اب یہ ظاہر ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ آپ ہوائی سفر میں آپ ہیں تو یہ پرانے سکولرز کو تو کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ بھی کوئی ایک ہوائی جاز بھی ہوگا لیکن جب بن گیا تو تب سکولرز کے ذہن میں یہ سوال آئے کیسے کریں کہ جہاز جس علاقے پہ گزر رہا ہے بھر ٹائم اس کے لحاظ سے آپ کر لیں کیونکہ آپ جس جہاز پہ بھی آپ ہوائی جاز پہ آپ سفر کر رہے ہیں تو ٹائم اگر تو آپ کے ملک میں ہی ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ٹائم کا پتا ہوگا اور اگر جہاز جو ہے وہ اب دوسرے ملک میں آ گیا تو چلیں اس ملک کی لوکیشنز کو آپ جانے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ یہ کیا ٹائم ہوتا ہے یعنی زہر کا ٹائم کب آتا ہے اثر کا کب آتا ہے مغرب اشاہ فجر یہ کب آتا ہے یعنی آپ کو ظاہر ہے کہ پوری اپنی ٹکٹ کے اندر ہی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے نا کہ جناب یہ اتنے لمبے ٹائم کی یہ ہوگی اس میں تو وہیں سے آپ خود ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ یعنی آپ اپنی گھڑی کے ساتھ سے خود آپ کر لیں ٹائم کہ جناب اس ٹائم پہ جناب فجر کا ٹائم ہوگا اس ملک میں یہ ہوگی اس میں دوسرے آن سے پڑھ تو اب آپ اور پھر یہ بھی آپ کو ایک اور آپ کو ایک اور اپشن بھی ہوتی کہ ائرپورٹ پہ آپ دو نوازیں بھی اکٹھی کر سکتے ہیں زہر اثر کو اکٹھا پڑھنے ایسے مغرب اشاء کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں نماز اسی سیٹ پر بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے لیے وہی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اینس بن مالک رضی اللہ تو انہیں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو نفل کا ارادہ فرماتے تو اپنی اونٹنی پر کو قبلہ رخ کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں پھر جس جہت میں یعنی جس طرف بھی اونٹنی جاری ہے تو نماز جاری رکھتے ہیں جہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رخ جہتر بھی بدلتی ہیں تو یہ تھا اور اس میں پھر اڑا سا آپ جھک لیں سجدہ ہے تو سجدے کے لیے وہ ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے اگلی سیٹ ہے تو وہیں پہ سجدہ کر لیں اور نہیں ہے تو پھر وہ ہوا سے ہو جائے گا ایسے کر لیں کہ کتنی گنجائش اتنی لمبی اویلیو ہے آپ کو اس کے لیے اب دور جدید کے فقہاں کی دلیل یہی ہے کہ جناب یہ آپ کے جو ہوائی سفر ہے یا ٹرین ہے یا بس ہے اس کی شکل وہ یہ کہ جو کشتی کی ہے اور قرآن مجید میں ہمیں اجازت دے دی ہے کہ بھی آپ کے جب بھی کوئی ایسی حالت ہو چاہے خوف کی حالت ہو یا وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی ایک قیاس فرمایا کہ بھی کوئی آپ کا ایسی حالت ہو تو اس میں آپ پھر اس طریقے سے کر لیں اب یہ کچھ حدیث دیکھ لیجئے کہ ابن عمر عدیلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جدر کا بھی موتا تو نفلہ پڑتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک سے اشارہ کرتے تھے یعنی سر مبارک سے اشارہ کیسے وہی رکوع کیلئے تھوڑا جھکنا اور سجدے کیلئے تھوڑا زیادہ جھکنا ابن عمر عدیلہ بھی اپنے سواری پر نفل ایسی پڑتے تھے اسی طرح جابر عدیلہ اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا جب میں واپس آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی جانب نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سجدوں میں رکوع بنسبت زیادہ جھکتے تھے اب اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ بھی سجدہ ایسے کرتے تھے اور مشرق سے یہاں مراد کیا ہے کہ یعنی وہ لگتا ہے کہ مدینہ منورہ سے آپ اگر مشرق کریں تو پھر وہ قبلہ نہیں آتا کیونکہ مدینہ منورہ سے جنوب میں مکم کرما ہے تو مشرق کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے جس لائک کہ جیسے آج کل کا ریاض ہے یا دمام ہے اس طرح کہ ہوگی لوکیشن اس میں تو ٹھیک ہے اس پہ پڑھ لیں نماز ادھر ہو جائے رو اسی طرح یعنی بن مرہ جو سکولر تیتابین میں سے وہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرم رضی اللہ عنہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کے سفر کا اختتام ایک تنگ گلی میں پہ ہوا اور نماز کا وقت ہو گیا لیکن آسمان میں بارش برسا دی اوپر آسمان پر اثر آتا اور نیچے زمین گیلی تھی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اضان گئی اور اقامت کی یعنی ہوئی اللہ وقت پر کہہ کہ جیسے امام کرتے ہیں پھر اپنی سواری پر آگے پڑے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اشارے سے جماعت کروانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں رکود سے زیادہ جھکتے تھے تو اب دیکھیں کہ اسی حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس سفر میں اور کوئی پرابلم نہیں تھی بارش ہو رہی تھی اب زمین پہ اگر رکھتے تو بلکل گلی ایک ہر طرف کی چڑی کی چڑ ہوگا تو وہاں پہ بقاعدہ جماعت ایسی کی یہ فرض نمازی ہوگی تب جماعت ہوئی کیا دان ہوئی اور اس کو رسول اللہ نے امام کی طرح وہ پڑھی اور صحابہ اکرام نے اس کے ساتھ وہ پڑھتے چلے گا پھر ایک کشف ال اسطار حدیث میں دیکھیں کہ عمر بن یالہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ تو آپ آگے بڑھے اور ہم ہماری امامت کروائی اور ہم نے اپنی سواریوں پر نماز پڑھی یہ لگتا وہی سنہریوں ہے کہ وہ بارش والا جو پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا تھا اسی طرح ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سے کشتی میں نماز پڑھ سکتا ہوں تو آپ نے فرما ہاں کھڑے ہو کے پڑھیں ہاں اگر دوب جانے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ کشتی نہیں ہوتا کہ وہ ڈوبنے کا اگر آپ سمدری جہاز ہی ہے اور اس میں آپ کوئی خطر ہے آپ گر جائیں گے تو ہو سکتا اٹھی ٹوٹ جائے تو اس لئے پھر بیٹھ کے پڑھ یعنی اتنی اپشن آپ دے دی پھر عبداللہ بن عبیع اطبا سے مروی ہے کہ میں جابر بن عبداللہ ابو سعید خدری اور ابو حریرہ رضی عنہ کے ساتھ کشتی میں تھا تو انہوں نے کھڑے کے نماز پڑھی حالانکہ وہ کنارے پر جانے پر قادر بھی تھے لیکن امامت انہی میں کسی نے کروائی تھی انہی اب یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اس کا مطلب یہ کہ سواری کے اندر جہاں پہ بھی ہیں جس حالت میں بھی نماز کا ٹائم آئے تو کر لیں اب آئیے دوسرا ایشو نماز قصر یعنی کم کرنے کی تو اس کو قرآن مجید میں جواب مل جاتا ہے جب آپ زمین پر چلیں تو نماز کم کرنے میں کوئی اور رسول اللہ نے اس کا طریقہ یہی کیا کہ قصر یہی کی کہ جو چار رکت کی نماز ہے اس کو دو رکت کی یعنی اب چار رکت والی کون سی ہیں زہر ہے حصر اور عشاء کہ جو چار چار رکت کی فرض ہے تو اس کو دو دو کر دی بس یہ اچھا مغرب اس میں تین ہوتی ہے اور اس میں تیسری بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی اب ظیر تین کو آپ ہافت تو نہیں کر سکتے نا تو اس کو تین ہی رکھا لیکن جو چار والی ہیں تو اس کو دو رکت کر لیں ہنسی سکولرز نے اس میں ان کا point of view یہ ہے کہ تین دن اور تین رات کے سفر میں آپ گذر کریں یعنی اگر کوئی چھوٹا سفر ہے پھر نہ کریں پھر پوری پڑھیں لمبا سفر ہے یعنی جو تین دن تین رات کا تو پھر کریں اور پانچوں نمازیں صحیح ٹائم پہ یہ پڑھیں ان کا point of view جبکہ باقی تمام school of thoughts ہیں مالکی شافی ہمبلی سلفی اور دیگر schools of thoughts کے ہیں ان سب کا یہ 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 48 میل یعنی 77 کلومیٹر کے سفر میں آپ قصر کر سکتے اور بعض فقہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے لئے کسی کلومیٹر کے بھی آپ کو کلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اصل چیز آپ آدھاپی کی حالت ہے کہ جس کے لئے جنگ کی حالت میں قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی ٹھیک ہے اس میں آپ آرام سے کم پڑھ لیں اور آپ پیدل چلتے پڑھ کہ کوئی کلومیٹر کا رسول اللہ صلی اللہ نے کوئی ٹائم تینی کیا کہ جنگ اتنا ہو تو آپ آف کر لیں نہیں تو آپ پوری کریں ایسا کچھ نہیں ہے بس جو بھی آپ آف کی جو حالت ہے اس لئے حالت سے آپ کریں اور سفر کے دوران وہ پہلے پڑھی چکے ہیں اب اس کے لئے پھر دلیل جو ہے ہنفی سکولر کی اس حدیث سے کہ جب ہم مسافر ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اکم دیتے کہ ہم تین دن رات اپنے موزے نہ اتارے ہاں جنابت تاری ہو جائے تو پھر اتارے جائے تو یہ موزے یعنی جو رابعوں یہ فرماتے تھے کہ بھی تین دن تک بے شک آپ پہنے لیں لیکن جنابت جنابت کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ پر غسل لازمی ہو جائے اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب اس دواجی تعلق قائم ہو ہے تو یہ پریکٹیکل یہ ہوتا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اب جا رہے تو پورا دن چلتے جائے تب جا کے بھی مشکل سے 50 کلومیٹر ہوتے تھے اتنا اسے تھا یعنی میں اس پہ کہ وہ حدیث میں یہ پتا چلا کہ مدینہ سے مکہ تک آٹھ دن لگتے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ آلموسٹ 400 کلومیٹر کا ہے تو اس کو پھر 50 کلومیٹر کہہ لیں کہ ایک دن کا سفر اتنا ہوتا تھا تو اس کو جرابوں کی جو اجازت تین دن کی دیوی تھی یہ اس کے لئے تھی کہ یہ وضو کے لئے کہ ظاہر ہے کہ وضو میں آپ کو اتنی اجازت دیوی تھی کہ آپ صرف مسہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پاؤں نہیں دھونے کی حالت میں یا پانی کم ہے تو وضو کے لئے آپ کو اجازت تھی فرمایا تین دن تک ہم موزے نہ ہوتا رہے لیکن اگر اتنا لمبا سفر ہوتا پھر رات آتی تو رات میں رکھتے بھی تھے لوگ سوتے بھی تھے اب پوری فیملی جا رہی ہے تو فیملی کا ایک بقاعدہ سمجھنے کے خیمہ بن جاتا تھا تو اس میں تھے تو پھر ازدواجی تعلق بھی ہو جاتے تھے تو اس لئے ان کو گزل کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ واقعہ تاج کل کے زمانے میں تو اتنا کلومیٹر کا وہ کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے کسر کی اجازت کلومیٹر پہ نہیں ہے بلکہ آپ ادھاپی کی حالت پہ آپ کو کسر کی اجازت ہے اب جیسے کچھ حدیث پہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں چار رکعت پڑی اور اثر کے لئے نماز ذل حلیفہ میں جا کے پڑی تو دو رکعت پڑی تھی اب یہ ذل حلیفہ جو ہے یہ مسجد نبوی سے صرف دس کلومیٹر دور اب یہ میں نے کیلکولیٹ کیا اب کیسے کیا کہ میں اپنی گاڑی پہ مسجد نبوی سے ذل حلیفہ تک میں گیا تو اپنی گاڑی میں دیکھ لیا کہ دس کلومیٹر یہ اتنا قریب ہے اچھا اس کی خاص ذل حلیفہ کی حیثیت کیا ہے کہ یہ مدینہ سے اگر آپ عمرہ کرنے کے لئے یا حج کے لئے جا رہے ہیں تو ذل حلیفہ میں آپ احرام وہاں پہ بانتے تو اس لئے اس کی کر لی تھی کہ دو رکعت کر لی تھی آج کل تو یہ ذل حلیفہ جو ہے مدینہ منورہ کے شہر کا عیسی ہے اسی طرح انسر یحییہ ان کے سٹوڈنٹ انہوں نے پوچھا قصر نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام تین میل یا تین فرسخ کے مسافت پہ بھی دو رکعت ہی پڑھتے تھے اب یہ تین میل کو کتنے ہو گئے مائل سکوپ چلیں آج کل کے مائل سکوپ کر لیں فائیف کلومیٹر ہی بنے اچھا کر اس زمانے میں مائل لمبے ہوتے تھے چلو دس کلومیٹر ہو گئے کہ اتنے میں بھی مکہ چار برد سے کم میں کسر مت کیجئے مکہ سے اسفان تک جاگے مکہ سے اسفان جو ہے یہ میں نے خود کلکولیٹ کیا نائنٹی کلومیٹر ہے کبھی اتنا سفر ہے تو پھر اس میں آپ کسر کر لیں لیکن چار برد دوں اب یہ برد جو ہے وہ کتنے ہوں گے چلیں چار کلومیٹر ہوں گے یا شاید اس سے زیادہ ہی ہوں گے اس زمانے اسی طرح عطا بن عبی رباہ رحمت اللہ سکولر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباد رضی رضی چار یا چار سے زیادہ برد کی مسافت پر دو رکتے بڑھتے تھے اب یہ چار برد جو ہے تو اب یہ کتنے تھے یعنی برد کیا تھے کہ کوئی پوائنٹ اس زمانے میں وہ بنتا تھا اب وہ ظاہر ہے کہ اس کو کلومیٹر کرنا کلومیٹر میں وہ ہمیں پتا نہیں ہے آج کل دیکھیں ایک اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اتنے لمبے سے ہاتے تھے تو اب یہ جیسے اس حدیث میں آیا کہ وہ دس کلومیٹر پہ بھی جا کے دو رکعت کر لی تو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ کہ چلیں دس کلومیٹر ہی اب رگ رہے ہیں اب یہ سوال آتا ہے کہ نماز قصر کتنے دن پڑھیں کچھ پکا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پندرہ دن ہنفی سکولرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں کریں اگر اس سے زیادہ لمبا تو پھر تو آپ شہر کے مقیم ہو گئے پھر تو اس شہر میں رہ رہے ہیں پھر تو آپ پوری پڑھیں اس کے لئے وہ حدیث پیش کرتے ہیں ابن عباس اور ابن عمر عدیل عنوہ سے کہ انہوں نے فرمایا جب آپ کسی شہر میں مسافر بن کر جائیں تو اس دیگر فقہ وہ کہتے ہیں کہ کسر فرض نہیں بلکہ آپ صرف اجازت ہے یعنی کسر کوئی آپ لازمی نہیں کہ آپ چار نہیں لازمی دو ہی پڑھے آپ چار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی اپنی option ہے کسر کا مقصد ٹائم سے نہیں بلکہ آپ دھپی کی حالت سے ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ نے جنگ کے حالت میں سفر کی اجازت کی اس طرح سردی کی حالت میں بھی اجتحاد ایسا کیا تو ٹھیک ہے اس میں انہوں نے چار رکعت کو دو رکعت کر لیا ٹھیک ہے لیکن اگر نورمل حالات ہیں تو ٹھیک ہے اب اس کے لیے یہ دلیل ایسی بھی پیش کرتے ہیں جیسے ابن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے سفر کیا اور انیس دن قیام کیا لیکن اس میں بھی آپ نواز کسر ہی پڑھتے رہے اسی طرح جابر رسول اللہ تبوک میں بیس دن پھیرے اور وہاں پہ کسر کرتے رہے اب یہ تبوک کتنا دور ہے مدینہ منورہ سے سیون انڈر کلومیٹر تو وہاں پہ تبوک میں ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک طرح کی ایک ریکی یا ایک جہاد کے لیے ہی گئے تھے لیکن ظاہر ہے کہ جو رومن ایمپائر کا جن سے خطرہ تھا اسی کے لیے رسول اللہ تبوک گئے تھے لیکن وہ پھر رومن ایمپائر والے خود ڈر گئے اور وہ جنگ میں آئے نہیں اور بلکہ پریکٹیکل ہوا یہ کہ رومن ایمپائر کی چھوٹی چھوٹی ریاستے وہاں پہ آس پاس جو آج کل جورڈن میں ہوتی تھی وہ سارے سرنڈر کر گئے یہ ہوا تھا تو وہ بیس دن کی جو حالت ہوگی تو وہ اس میں اپا دھاتی جیسی حالت ہی ہوگی کہ کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی شروع تو اس کے لئے پڑی اس میں اسی طرح ابن عمر عدیران عزربائیجان کے جہاد میں گئے تھے تو چھے مہینے تک ٹھہرے اور وہ دورکت ہی پڑھتے رہے شہر جانے میں رکاوٹ برباری تھی یعنی وہ ظاہرہ کے برباری کے حالت تھی اور عزربائیجان تو آپ ابھی بھی جانتے ہیں کہ کہاں پہ تو وہاں پہ ہوتی رہتی برباری تو وہ چھے مہینے تک بھی دو رکت ہی پڑھتے رہے اسی طرح ابن محریز وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سرمتہ انساری اور اقبہ بن عامر رضی انہوں نے روم کی سرزمین میں موسم سرمہ گزارے تھے اور انہوں نے رمضان کے روزے بھی رکھ اور قیام بھی کیا اور مکمل نماز بھی پڑھتے رہے یعنی اب یہ دیکھئے کہ یہ بھی بلکل استمبول میں جہاد پہ گئتے تو وہاں پہ انہوں نے روزے بھی کیے اور پوری نماز میں پڑھیں اس لیے کہ وہاں پہ کوئی آپ پہ جیسی حالت نہیں تھی اس لیے پڑھتے رہے اور وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا تھا کہ ابو یوب انساری رضی اللہ یہ وہ عرصے کے لئے اب ظاہر ہے اس میں ہوگا کچھ دن ہوگئے یا مہینہ ہوگا تو اس میں یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے پھر وہاں پہ زمین خریدی وہاں پہ اپنے گھر بنائے اور مسجد نبوی بنائی تھی ہوگا اس میں مہینہ دو مہینے لگے ہوں گے تب ابو یوب بنساری رضی رضی جب وہ جہاد کے لئے گئے اسطنبول جو اس زمانے میں قسطنطنیہ کہلاتی تھی جو رومان ایمپائر کا مین کیپٹل تھا تو اس زمانے میں جب وہ گئے تھے تو اس وقت ابو یوب انساری رضی 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 بہت بزرگ ہو گئے تھے سیونٹی ایٹی ایرز کی عیج ہو گئی ان کی تو اب اتنے سفر میں اور اس حالت میں پھر وہ بیمار ہو گئے تھے تو انہوں نے اس لشکر میں کون لوگ تھے اس میں حسین رضی 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 اور لیکن اس کے امام تھے یزید کہ وہ امام تھے اسی جہاد کے تو انہوں نے سپیشل کہا کہ یزید بیٹا میں اگر یہاں پہ فوت ہو جاؤں تو پھر دشمنوں کی زمین میں مجھے دفن کر دی انہوں کہا ٹھیک ہے جناب انکل جیسے آپ نے فرمایا تو اب وہ فوت ہو گئے وہاں پہ تو اس وقت پھر ان کا نماز جنازہ مجھ یزید صاحب نے کرائی ان کی اور اس کے بعد پھر ان کو دفن جا کے بلکل کہ اس سمانے میں یہ اسطنبول کا جو قلعہ تھا تو اس قلعے کی بلکل پاس قریب لے جا کے انہوں نے وہاں دفن کیا اچھا وہ خیر جنگ نہیں ہو سکی اور پھر اب سب لوگ واپس چلے گئے تو اب وہ کرسچنس متاثر ہو گئے تھے تو انہوں نے ابو یو بن ساری رضی اللہ قرآن پہ مقاعدہ مزار بنا دیا تھا کہ یار یہ بڑے کوئی نیک بزرگ تھے اور آج بھی اسطنبول اب وہ اس کا حصہ بن گیا تو وہاں پہ ان کا مزار ابھی بھی موجود ہے تو یہ ہسٹری میں یہ ہے تو ہوایی ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ یہ جہاد کی حالت میں جو نماز کا حکم ہے وہ اوریجنل کیا ہے وہاں سے آپ کا اصل میں ایک پورا سیناریو سامنے آئے گا یہ سورة النساء میں حکم آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإذْ دَرَّبْتُم فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن تَقْرُز تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُ اِنَّ الْكَافِرِينَ قَانُوا لَكُم عَدُوًّا مُبِينًا آپ لوگ اس جہاد کے لئے سفر میں نکلیں تو آپ کے کوئی ارجنیی کب نماز میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ فِيهِمْ فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْيَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِنْ مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يَسَلُّوا فَلْيُسَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا خِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ اَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اُذَمْ مِنْ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضًا اَنْ تَدَعُوْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْ حِذْرَكُمْ اِنَّ اللَّهَ أَعُدَّ لِلْكَافِرِينَ عَضَامًا مُحِينًا اے رسول جب آپ ان کے درمیان ہوں اور خطرے کے جگہوں پہ انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑاؤ اور اپنا اصلہ لیے رہے پھر جب وہ ایک رکت کا سجدہ کر چکے ہیں تو پھر یہی یونٹ جو ہے آپ کے پیچھے والے واپس چلے جائیں اور دوسری یونٹ آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی اور آپ کے ساتھ ایک رکت کی نماز ادا کریں وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اصلہ لیے رہے گئے یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہوتے آپ پہ اچانک ٹوٹ پڑے اس میں البتہ کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس ہو یا بیمار ہو تو پھر آپ اصلہ اتار دیں ہاں یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رکھیں اپنے پاس آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان منکروں کے لئے بڑی ذلت کی صدا تیار کر رکھی تو اصل یہ جو حکم آیا یہ جہاد کا تھا اور جہاد کے حالت میں یہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ جنگ ہونی ہے تو اس میں کوئی پتہ نہیں نا کہ کون اس میں رہتا ہے اور کون پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جاتا ہے تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ جناب اپنی زندگی کے آخری منٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لو تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دے دی کہ جناب آپ آدھا گروپ کر کے کر لیں کہ آدھا گروپ سیکیورٹی کریں اور ایک گروپ جو ہے وہ ایک رکعت کے نماز پڑھیں چلے جائیں اور دوسرا گروپ جو ہے وہ دوسری رکعت میں آ جائیں تو آپ کہیں گے کہ اب یہ ایک رکعت کی اچھا وہ ایک رکعت کی اس لئے تھی کہ اب ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت کرتے اور یہ دو دو کرتے تو وہ حالت مشکل تھی نا کہ وہ اچانک حملہ کرنے کو تیاری تھی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اس سے نہریوں میں ایک رکعت کی اجازت دے دی تھی تو اب آج کل کے زمانے میں تو وہ ایشو نہیں ہے نا ظاہرہ ہمیں اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز دونی پڑھنی نا ہمیں تو کسی جو بھی امام ہوا وہ بشک الگ گروپ جو ہے الگ الگ جماعتیں کر لیں اس میں کیا فرق پڑتا ہے تو یہ اصل میں حکم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خاصی لگتا ہے اچھا پھر اگلی آیات میں دیکھئے فائضہ قضیتم الصلاة فازکروا اللہ قیاما واقعودا وعلا جنوبكم فایزت مأ مأننتم فاقیموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فا انہم یعلمون کما تألمون و ترجون من اللہ ما لا يرجون و کان اللہ علی من حکیم پھر جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کھڑے بیٹھے اپتے پہلوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہیے لیکن جب اتمنان میں ہو جائے تو تمام کے ساتھ پھر پوری نماز پڑھئے گا اور اس کے لئے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کر لیجئے اس لئے کہ نماز مسلمانوں پر ٹائم کی پابندی کے ساتھ فرج کی گئی ہے اہل ایمان اس جنگ کے لئے نکلیں اور دشمن کے تعقب میں کمزوری نہ کیجئے گا اگر آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں تو آپ ہی کی طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے وہ توقعات رکھتے ہیں کہ آپ جو اللہ تعالیٰ سے توقعات رکھتے ہیں وہ لوگ کوئی امید نہیں رکھتے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت کا مالک تو جنب آپ یہی دیکھ لیں کہ اصل یہ یہ کہ اگر نارمل حالات بن جائیں پھر پوری پڑھ لیں اور باقی یہ فرمایا کہ بھی آپ نے جو جنگ کے اندر جو تکلیف ہے تو اس کو آپ کریں اس لئے کہ آپ کی عجر کی گارنٹی ہے جبکہ منکرین کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو ان کے لئے بتا دیا کہ ان کو تو امید بھی کچھ نہیں دیا اب آئیے اگر سوال یہ تو ہمارا تھا کہ جو ڈیٹیل سے ہم نے یہ دیکھا کہ احادیث میں نماز قصر یعنی جو کم کرنے کی چار اقت کو دو رقت کرنے کی جو اجازت دی گئی ہے تو اس کا کیا بیس تھی اس کو پڑھ چکے ہیں اب اگلا سوال ہے کہ اگر بارش یا شدید گرمی شدید سردی ہو جائے تو پھر جماعت آپ چھوڑ کے گھر میں پڑھ سکتے ہیں تو تمام فقہ یہی کہتے ہیں کہ بھی جماعت کی نماز نفل مل ہے یعنی نفل کے آلہ درجے حاصل کرنے کو خامخواہ نہیں چھوڑنا چاہیے کوئی بڑی مجبوری ہو تو تبلک بات ہے مجبوری ہو تو پھر جماعت کو چھوڑ کے آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں اس کے لئے کوئی اختلاف نہیں اس کے لئے وہ حدیث دیکھ لیں کہ جیسے نافل جو ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں ابن عمر عزیلہ نمہ کے وہ پوچھتے ہیں کہ بھی انہوں نے ایک سرد آندھی اور بارش والی رات ادان کے آخر میں یہ الفاظ بولے الہ سلو فی رحالکو یعنی بھی آپ اپنی جگہ پہ آپ وہی پہ پڑھ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزن کو سفر کے دوران جب رات سرد یا بارش والی ہوتی تو اللہ سلو فی رحالکو کیا آپ اپنی اپنی سواری پہ یا اپنی جگہ پہ ہی آپ ہیں وہی پہ پڑھ کہنے کو تلقین کر دیتے تھے کہ ادان کر دیتے تھے تک کہ یاد رہے کبھی پڑھنی ہے نماز اور بس ساتھ دیتے تھے کہ بارش یا سردی کیا حالت ہے پڑھ لیں اس طرح بخاری کے حدیث میں بھی یہی بات ہی ہے کہ ابن عمر عزیران امہ نے ایک زجنان جگہ پر سردی اور آندھی کی ایک رات اذان کہی تو یہی اللہ صلو فی رحالکو کہ بھی اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا یہ اعلان بھی کر دیا اور دو دفعہ فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم موزن کو سرد یا بارش والی رات میں سفر کے دوران یہ کہنے کی تلقین بھی کرتے تھے کبھی اپنے گھر میں پڑھ لوں اس لیے کہ بھی اذان کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی تم آؤ مسجد میں اب رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لازمی تھا کہ بھی آپ نے جب وہ خاص طور پر آپ مغرب کے ٹائم میں لیکچر وہ کرتے تھے تو اس میں دور کے بھی جو صحابہ تھے ان کو بھی حکمتا بھی آپ ایک نماز میں تو ضرور مسجد نبی میں آیا کریں تو وہ آتے تھے تو لیکن اس کے لیے پھر اذان کے ساتھ یہ بھی آ جاتا کہ آپ یہ نماز گھر میں پڑھ لیا تو یہ دیکھئے کہ یہ مختلف بکس میں یہی حدیث ہے اچھا ایک اور حدیث دیکھیں جابیر کہ ہم رسول اللہ صلو اللہ کے ساتھ سفر میں تھے اور بارش ہوئی تو رسول اللہ صلو اللہ فرمایا کہ جو اپنے خیمے میں نماز پڑھنا چاہتا وہیں پہ پڑھ لیں اسی طرح کثیر بیان کرتے ہیں کہ عبدالعمان بن سمرہ رضی اللہ کے پاس گزرے تو اس وقت اپنے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ لوگوں کے امیر کی کیا صورتحال ہے تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے جماعت نہیں کروائی انہوں نے جواب دیا کہ بھی ہمیں اس کیچڑ سے روگ دیا گیا یہ بھی کیچڑ ہے تو وہاں سے ظاہر ہے کہ وہ سلپ ہوکر گر سکتے تھے کچھ بھی ہوتا تھا تو اس لیے نہیں گئے مسجد دن سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے اجازت ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اب جناب آپ کا طویلی قویسن آباتا تحجد تراوی وطر یہ کہے کہ نماز ہیں یا الگ الگ اس میں بھی اتفاق ہے تمام سکولرز کا کہ تحجد تو نماز کا حصہ وطر ہے وطر وہی ہوتا ہے کہ جو آپ آخری نماز میں آپ ایک رکت زیادہ کر لیتے ہیں یا مومن آپ تین رکت پڑھتے ہیں کہ ایک دو ہی ہوتی ہے لیکن ایک کا پیٹ کرتے ہیں اس کو وطر کہتے ہیں اور یہ اس میں بھی تمام سکولرز کو یہ پتا ہے کہ یہ تحجدی کا حصہ تراوی بھی تحجدی کی شکل ہے ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اب کچھ صحابہ نے یہی کیا کہ بھی ہم سے تحجد کے تیم اٹھانی جا رہا ہوتا تو آپ نے فرمایا اب ایشاہ کے ساتھ پڑھ لیا کر تو بھی اسی طرح تراوی کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہوا کہ بھی وہ تو اب رمضان میں زیادہ نماز پڑھنے کی شوق آتا ہے نا سب کو تو وہ تحجد کا تو اگر وہ ٹائم میں آپ نہیں اٹھ پا رہے یا ٹائم نہیں مل رہا ہے آپ کو سہری کے لیے تو بھی اس کے لیے پھر یہ اجازت تھی کہ آپ پھر ایشاہ کے ساتھ ہی پڑھ لیں یا بیچ میں بھی اگر آپ رات میں کسی وقت آپ اٹھ سکتے ہیں یا بھی نین نہیں آئی تو اس ٹائم پڑھ لیں پوری آپشن تھی ہاں یہ کچھ ایسے ملوی حضرات کے جو تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ الگ الگ نماز ہیں لیکن تمام سکولرز کسی بھی سکول آف تھوٹ کے ہوں سب جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی نماز ہے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں اب تحجد میں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا رات کے کچھ حصے میں تحجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے یہ توقع ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محبود یعنی ایک تعریف والے مقام پہ آپ کو لے جائے گا اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہی ارشاد تھا اور اب پہ پھر تحجد آپ پہ تو فرض تھی لیکن امت کے لئے ہم لوگوں کے لئے یہ نفل ہے کہ پڑھ لیں تو بہت آجار ہے بہت بڑا آجار ہے کہ جس سے ہم بھی شاید کوئی حصہ میں بھی یہ تعریف کا مل جائے گا آقرت میں مقام محمود کا کچھ حصہ شاید ہمیں بھی مل جائے امید تے رکھیں اللہ دلہ سے اور نہیں اگر پڑھ با رہے تو آپ پہ کوئی گناہ نہیں اب یہ روایات میں دیکھتے مسند اسحاق بن رہویہ کی اپنی بک میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبی سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کی کیا کیفیت ہوتی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی ٹائم میں گیارہ رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے چار رکعت پڑھتے اور ان کے اچھے اور طویل ہونے کی بارے میں اس میں مت پوچھے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھتے اور ان کے اچھے اور طویل ہونے کے بارے میں مت پوچھے پھر آپ تین رکعت پڑھتے تھے تائشہ رضی اللہ فرماتی کہ میں نے پوچھا کہ رسول کہ آپ وطر پڑھنے سے قبل سو بھی جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا یعنی اب رسول اللہ کو رات میں نماز کا حکم دیا گیا تھا تو اس میں رسول اللہ بہت اچھی قوالیٹی کے چار اکت پڑھتے تھے اور طویل لمبی پڑھتے تھے اور پھر بھتر بھی پڑھتے تھے اور پھر لگتا ہے کہ وہ ابھی فجر میں ٹائم ہوتا ہوگا تو اس میں پھر لیٹ بھی جاتے ہوں گے تیسی کو سید آئشہ رضی اللہ بیان کرنے اسی طرح نمان بن بشیر رضی اللہ تنہوں کو حمس حمس یہ سیریہ کا شہر ہے تو وہاں پہ ان کا لیکچر کو ابو طلحہ ایک سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ رسول 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 کیا ہوتا ہے 33% کہہ لیں 1 ڈیوائیڈ بھائی 3 تک قیام رہا پھر ہم نے 25 کی رات کو نصف رات یعنی 50% تک قیام کیا قیام کا مطلب نماز پڑی یعنی رات 33% ٹائم تک نماز پڑھتے رہے رات میں اور 25 رات آئی تو پھر 50% کی پھر 27 رات آئی تو ہم سہری کو چھوٹ جانے کا پھر ڈارہ آیا تو صحابہ کرم فلا لفظ جو سہری بولا کرتے تھے فلا یعنی فلا کا مطلب کہ سہری کا مطلب یار پڑھ اچھا تیاری کرلو یار رہے کے لئے تو اس کے لئے ہوتے یعنی اتنی لمبی لمبی وہ پڑھتے ہوتے تھے تو یہ تھا تو اب مزید روایات دیکھتے ہیں عبد الرحمان بن عبدالقاری کہتے ہیں کہ میں رمضان میں عمر کے ساتھ مسجد میں آیا تو دیکھا کہ لوگ مختلف گروہوں میں بٹے کوئی بندہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے کوئی اور پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی جماعت بھی ہے یعنی وہ ہر ایک اپنا شوق اکیلے پڑھ لی کسی نے جماعت کر لی ایسے تھا تو اس میں عمر نے فرمای ہوئے ایک قسم میرے خیال میں اگر میں انہیں ایک کاری کے پیچھے جمع کر لوں تو یہ کام مثالی ہو جائے گا آئیڈیال ہو جائے گا تیرے آپ رضی اللہ نے عبی بن قاب رضی اللہ کو امامت میں جمع کیا تو عبد الرحمان رافی کہتے ہیں راوی جو عبد الرحمان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اور رات عمر رضی اللہ نے ساتھ آیا تو دیکھا یہ لوگ اپنے قاری قاری کا منطق کیونکہ جو امام صاحب جو اکٹھی اب جماعت کے ساتھ وہ کر رہے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو عمر رضی اللہ نے فرمایا یہ اچھا طریقہ ہے لیکن جس نماز سے آپ لوگ سوتے رہتے ہیں اس سے بہتر ہے جس کو آپ قائم کر رہے یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ رات کے آخر حصے میں نماز پڑھنا افضل ہے جبکہ لوگ رات کے شروع والے حصے میں نماز قائم کر رہے تو یہ الموتہ امام مالکی کی بک ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسی کو یہ جو جماعت کے ساتھ تحجد کی نماز کو کرنے کا یہی ترابی بنی برنہ اس سے پہلے کوئی اکیلے پڑھتے تھے کوئی جماعت کر لیتے تھے ہر ایک اپنا شوق تھا تو عمر عدیل نے کہا یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ یہ ایک امام کے ساتھ پڑھ لے اچھا اسی طرح ایک اور روایت صاحب بن یدید سے کہ عمر عدیل عطم نے عبی بن قاب اور تمیم داری رضی عطم کو ترقیم کی آپ لوگوں کو گیارہ رکعت پڑھائے یعنی امام سو کے قریب آیات والی صورتیں پڑھتے تھے تم لمبے قیام کی وجہ پڑھتے تھے تو اس لئے عمر عطم نے کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ الگ الگ وہ ٹائم کر لیں تاکہ ایک ٹائم میں تمیم داری رضی پڑھا دیں تاکہ ہر ایک لمبے میں کھڑے ہو کہ تھک جاتے ہوں گے اس لئے وہ پھر اظہر کے ہر ایک کے زمانے میں کچھ ایسا اس طرح کی کوئی ڈنڈا یا اس طرح کا رکھا ہوتا ہوگا تو اس کو ایسے لگا کے ٹیک لگا لیتے تھے لوگ تیانت اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ میرے خلیل یعنی رسول اللہ نے مجھے تین باتوں کی وسیعت فرمائی ہر مہینے تین دن کے روزے چاشت کی دو رکھت ہیں اور اس بات کی سونے سے قبل وطر ضرور پڑھ لیا کریں ابو حریرہ رضی اللہ کو یہ مشکل لگ رہا ہوگا کہ تحجد کو فجر سے پہلے میں اٹھ سکوں اس لئے ان کو فرمایا کہ اب سونے سے پہلے وطر ضرور پڑھ لیا کریں اور مزید نفل بتائیں کہ بھی آپ ہر مہینے تین روزے کر لیا کریں اور چاشت کونسی ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو اس کے کچھ اچھے خاصے پندرہ بیس منٹ بعد کا جو ٹائم میں اس کو چاشت کہتے تو اس میں بھی نفل نماز کا اس میں بھی ان کو تلقین فرمائیں تو یہ تو چلیں کنفرم ہوگا کہ تراوی اور تجد ایک نماز ہے اور اب دیکھیں تراوی میں بھی جو پڑھتے ہیں تو وہ اس کی رکھتے ہیں کتنی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وطر میں اصل حکم یہ ہے کہ اس میں تاک رکھتے ہیں تاک کا مطلب کہ وہ 3 5 7 جتنی چاہے آپ کی مرضی وہ آپ کریں تقصر فقا وہ کہتے ہیں کہ رکھتے ہیں وہ 23 افضل ہیں اور اس کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں اور بہت سے فقا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 11 رکھتے ہیں افضل ہیں اچھا یہاں پہ وہ ایشو نہیں ہے کہ اتنی پڑھو اتنی نہ پڑھو اس میں تو کوئی ایشو نہیں جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں بس وطر کر لے جائے یہ بات ہے لیکن اب اختراف زیادہ تر وہ آیا جماعت کرنے میں تو اس میں وہ آیا کچھ کہتے ہیں کہ 23 پڑھیں کچھ کہ 11 ہی پڑھیں اور بقی لیکن آپ آپ کے لئے ہے یعنی آپ پہ کوئی فرض نہیں ہے ساری نفل تو اب جو 23 کہتے ہیں ان کے لئے جو روایات انہوں نے پڑھیں تو اس میں اسی طرح صاحب بن یزید رضی اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عمر رضی 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 رکھتے ہیں پڑھتے تھے ہم یا پھر سو آیتیں والی صورتیں اتنی لمبی صورتیں وہ پڑھتے تھے اور عثمان رضی 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 ایک شخص کو تلقیم کی کہ اب رمضان میں بیس رکعت تو ضرور پڑھا کرے عبائی بن قاب رضی 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 محمد ممالک ممالک کی مسجد میں تمہیں دیکھا کہ وہ ہر اس کے ساتھ ساتھ پوری ہر سف کے سامنے پانی کی بوتل بھی پڑی ہوتی ہے تو یہ ایک طریقہ اچھا جو سکولرز وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی گیارہ رکتیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جس میں آپ کے سٹوڈنٹ ابھی سلمہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا سیدہ عائشہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کی کیا کیفیت تھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی گیارہ رکت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے چار رکت پڑھتے اور کیا ہی اس کی شاندار خوبصورتی تھی یہ نہ پوچھنا بس تو اس کو کرتے اور پھر تین رکت پڑھتے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کہ آپ بطر پڑھنے سے قبل سو بھی جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا ہے یعنی وہ ظاہرہ کے نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق رہتا ہے مراد یہی ہوگی اس طرح صاحب بن یدید کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے وہی بن قاب اور پھر تمیم داری رضی اللہ علیہ وسلم کو تلقیم یہی کی کہ لوگوں کو گیارہ رکت ہی بڑھایا کیونکہ وہ لمبی اس میں آتی تھی تو اسی لئے ہمبلی سکولرز وہی کہتے ہیں کہ جی انہا حدیث میں یہی پتا چلا کہ گیارہ رکت نہیں ہونی چاہیے زیادہ لیکن دور جدید کے اسکولرز اسی پہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ شریعت کا جو حکم آتا وہ تو قرآن میں آتا ہے اور یہ سنت میں کہ جس میں سنت ہوئے کہ جس میں پوری امت تک پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج پہنچا ہوتا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا وہ ہوتی ہے اب یہ حدیث میں یہ جتنی باتیں آئیں ہیں کچھ میں گیارہ میں آئیں ہیں کچھ میں اتحیث آئیں ہیں کچھ میں کچھ بھی تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ جناب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ساری آپشن آپ کو آویلیبل ہے چاہے آپ تین وقت پڑھ لیں چاہے آپ پانچ پڑھ لیں سات پڑھ لیں نو پڑھ لیں گیارہ پڑھ لیں چاہے اس سے زیادہ دل چار ہے زیادہ لمبا پڑھنے کا اور پڑھ لیں تیرہ پڑھ لیں اندرہ کرنے سیونٹین نائنٹین ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی تیری آپ کا دل اس سے بھی زیادہ چار اس سے زیادہ کر لیں ٹوئنٹی فائف ٹوئنٹی سیون کر لیں جتنا بھی آپ کا دل چار ہے اب اس کے لیے جیسے وہی ابن عباس اور ابن عمر عدیٰ عنہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیا کیفیتی آپ نے فرمایا تیرہ بھی پڑھتے تھے جس میں تین وقت ہوتے تھے اور پھر دو رکعت فجر کے بعد بھی سیری ختم ہونے کے بعد پھر وہ فجر بھی دو رکعت پڑھ لیتے تھے یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ٹائم ایسا بھی آ گیا کہ فجر کا ٹائم بھی آ گیا اس کو بھی کٹھا کر لیتے تھے اسی طرح مسلم کی حدیث سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ام المومنین سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حسیتی آپ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز تیرہ رکعت تھی تو یہی پتہ چلتا ہے کہ زیادہ بھی ہیں کم بھی تو اس لیے یہ ساری آپ کے لیے اپنے شوق کی آپشن ہے کہ زیادہ کرلیں کم کرلیں آپ کی اپنی مرضی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز دو رکعت ہے اور جب آپ میں سے کسی کو صبح کا ہی نماز کا وقت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک رکعت ہی وطر پڑھ لیں تو آپ کی نماز کا وطر ہو جائے گا کیونکہ ٹھیک ہے کہ آپ کے بالکل فجر کا ٹائم بالکل قریب آ گیا اور تو دو دو کر کے آپ پڑھیں نماز اور بالکل قریب ہے تو پھر ایک رکعت بس ایڈ کر لیں اس میں تو آپ کو بہتر کے آپ کو عجر مل جائے گا اس سے ہی پتہ چلا اچھا اب سوال وہ آتا ہے کہ بھی یہ نماز تراوی میں مسجد میں باجمات ہی بہتر ہے یا گھر میں اس میں تمام فقہ کا اتفاق ہے آپ کی اپنی مرضی ہے مسجد میں پڑھیں یا گھر میں دونوں آپشنز بعض فقہ کہتے ہیں کہ جی مسجد میں زیادہ افضل ہے وہاں پہ زیادہ اچھا جا رہا ہے وہاں پہ پڑھیں اور بعض کہتے ہیں اپنے گھر میں پڑھیں اس لیے کہ تاکہ آپ کی فیملی میں نماز کا شوق آئے تو بھئی ٹھیک ہے ساری آپشنز آپ کے لئے اب اس کے لئے کچھ احادیث جب وہ کہتے ہیں کہ یہ نفل نمازیں زیادہ اچھا ہے کہ آپ گھر میں پڑھیں اب وہ احادیث کیا ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز پڑھا کرتے تھے تو میں آیا تو آپ ایک طرف کھڑا تھا اور پھر ایک اور شخص آ گیا اور اس طرح ایک اور آ گیا ہم ایک پوری جماعت بان گئے تھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ آپ کے پیچھے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر لی تھی یعنی جو لمبی انہوں نے پڑھنی تھی لیکن کم کر لی پھر ہم اپنے گھر میں چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں بھی نماز پڑھی تو ہمارے ہمارے پاس نہیں تھے پھر جب صبح آئے تو ہم نے ارد کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو گزشتا رات ہمارے بارے میں پتا چل گیا تھا تو آپ نے فرمایا ہاں بھی مجھے پتا چل گیا تھا لیکن میں نے اس لیے مختصر کیا تھا کہ آپ جائیں واپس سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبی پڑھتے تھے تو ظاہرہ زیادہ اب وہ کسی کو محبت میں وہ اسی میں شامل ہو گئے آپ کے ساتھ کڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ابھی ذرا چلے جائیں جلدی برنا ہوگا کہ اتنی لمبی آپ نہیں برداشت کر سکیں گے اس طرح اکرمہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بڑے ایک پڑے ہوئے بچوں کو رمضان میں قیام کے لیے منتخب کرتے تھے اور ان کے لیے ایک بھنی ہوئی تلی اور کچوری تیار کرتے تھے یعنی اب یہ سید عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم بچوں کی اس طرح سے تربیت کرتی تھی کہ ان کے لیے رمضان میں ایک تاجد کی قیام کا مطلب ہوئی نماز جو ہے تاجد کی نماز اس کے لیے ساسد بچوں کو کچھ مٹھائی بھی لے جا کے دیتی ہوتی تھی تاکہ شوق تو آئے نا بچوں میں کچھ کھانا دیتی تھی تاکہ بچے جو ہے اس میں ایک عادت تو بنے نا نماز کے اس طرح عبداللہ بن سعاد رضی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنے کے برے میں پوچھا کہ کیا افضل ہے گھر میں نماز یا مسجد میں آپ نے فرمایا باقی رہی مسجد میں اور میرے گھر میں نماز کی بات تو آپ دیکھتے ہیں کہ میرے گھر مسجد سے کتنا قریب ہے میں آسانی سے مسجد میں آتا لیکن مجھے یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھو ہاں اگر فرض نماز ہو تو الگ بات ہے یعنی اسے ہی پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر اس کے اندر ہی آگیا اب تو یعنی بالکل ساتھی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں جماعت کرنی ہے تو مسجد میں آئے لیکن باقی ایڈیشنل نفل جو بھی پڑھتے تھے تو وہ گھر میں کرتے تھے اور لگتا یہی ہے اس کی ویزڈم یہی لگتی ہے کہ تاکہ بچوں میں بھی شوق آئے نماز میں پھر مجاہد دیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا کہ میں رمضان میں امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں اب نے عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی قرآن نہیں کر سکتے انجوہدی ہاں جی میں کر سکتا ہوں فرمایا تو پھر اچھا ہے کیا میں پھر گدے کی طرح خموش رہیں گے بھی آپ گھر میں نماز پڑھیں وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو یاد تو آئے نا قرآن ورنہ ہوگا کیا کہ آپ وہ ہوگا یہی کہ آپ اگر جماعت میں آپ رہیں گے تو پھر آپ کا فوکس ادھر نہیں ہوگا قرآن تو اس لیے زیادہ اچھا ہے کہ آپ گھر میں پڑھ لیں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں زیادہ آپ کے لیے بہتر اب جنب آخری سوال پہ ہم یہ ختم کرتے ہیں بات کو کہ بھی دوسرے مسئلک کے امام کے پیچھے نماز درست ہے کہ نہیں کہ جیسے بہتر سکول آف تھوٹ تو بنے ہیں کہ جیسے یہ ہنفی مالکی شافعی ہنبلی شیعہ اس طرح کے سکولر پھر الگ الگ فرقے بھی بن گئے مسلمانوں کے تو اس میں بعض فقہ کہتے ہیں جی یہ شخص جو کفر یا بددت کا پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کو تو امام نہ بناؤ مسجد اگر امام کوئی گناہ کرتا ہے ایک کھلا تو اس کو بھی نماز اس کے پیچھے نہیں نماز پھر لیکن متعدد کہتے ہیں بھی ایسا امام پروپیگنڈا نہ کرتا بلکہ اپنی غلط فہمی کے وجہ سے تو اس لئے اس نے رنگ رکھے اندہ طریقے سے اصلاح کر لیں امام صاحب کی اگر آپ کو غلطی نظر آ جائے تو بس ان کو یاد کرا دیں بس اتنی بات لیکن نماز تو پڑھیں نماز تو اپنے اللہ کی پڑھنی ہے امام کی تو نہیں پڑھنی اور حکومت کے تہشدہ امام کے ساتھ ہی نماز پڑھیں یہ زیادہ اچھا ہے اس لئے کہ پھر فرقہ واریت نہیں ہوگی بنا ہوگا یہ کہ ظاہر ہے کہ ہر فرقہ نے اپنی اپنی الگ مسجد بنا دی تو اس میں الگ چلتا ہے کہو اور امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو ٹھیک کر لیں حصلا کر لیں پھر وہ اس کے لئے یہ روایات پیش کرتے ہیں ابو سحلہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ ان سے ایک شخص نے کچھ لوگوں کی امامت کروائی اب ظاہرہ صحابہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس نے قبلے کی طرف تھوکا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ نے دیکھ رہے تھے جب وہ فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا بھی آئندہ وہ آپ یہ نماز نہ پڑھائیں آپ اس طرح سے جب اس نے دوبارہ نماز پڑھانا چاہی تو صحابہ اکرام نے منع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ کا فرمان بتایا اس کے بعد اس شخص دیا بھی یعنی ایک بتمیزی کی ہے کہ ایک دھوکا ہے نماز کے دوران در مسجد میں اس لئے ان کو رکا بندے کو اسی طرح علی بن ابی طالب رضی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ اس شخص پر لانت کرے جس نے غیر اللہ کے نام پر دبا کیا اور اس پر لانت کریں جس نے بزتی شخص کو جگہ دی اور اس پر بھی جس سے اپنے والدہ ان کو لانت آن کی ہے اور جس نے زمین کی نشانات کو بدلا تو اس پر بھی یعنی زمین کے نشانے کا مطلب وہ یہ کہ اگلے کی قیت میں قبضہ کرنا یہ وہ کا اسی طرح جابر رضی اللہ کہے کہ رسول اللہ کو ممبر پر فرماتے سنا کہ خبر دار فاجر شخص مومن کو امامت نہ کروائے اگر اسے حکمران مجبور کر دے تو اسے اس کے نیزے کا تلوار کا خدشہ ہو تو پھر جماعت کروائے یعنی ایک فاجر شخص وہ ہوتا ہے جو کھلے عام کوئی غلط حرکت کرتا مثلا لوگوں کی زمینوں کا قبضہ کرتا یا اپنے پیرنٹس کا ساتھ بیزت ہی کرتا تو اس دیہ کوئی اللہ تعالیٰ کے نام پر زبا کرنے کا حکم ہے لیکن اس کو چھوڑ کے کسی اور مشرکانہ عمل کرنے لگ جائے بڑھ ہو رہی ہے پھر کریں کوئی ارج نہیں پھر کچھ اور روایات سے دلیلی پیش کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کہ جیسے عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس مہان محصور تھے محصور یہ وہ تھی کہ جب آپ پہ حملہ کرنے کے لئے بہت بڑا گروپ آگیا تھا اور مدینہ منورہ جو مجورٹی مرد تھے وہ حج کرنے چلے گئے تھے اس وقت تینرکہ کہ عام رعیہ کی خلافت آپ کے ہاتھ میں ہے یعنی اس وقت خلیفہ عثمان رضیلت ہوتے تو جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو چکا وہ ہمارے سامنے ہمیں یہ فتنہ باز امام بن کے نماز پڑھاتے رہے تو ہمیں اس میں حرج محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں تو عثمان رضیلت نے فرمایا کہ لوگ جو اچھے عمل کرتے ہیں ان میں سے بہترین چیز نماز ہے اس لئے جب لوگ اچھا کام کریں ان کے ساتھ اچھا کام کریں وہ کوئی برا کام کریں اس کی برائی سے بچن پیرا اب یہ عثمان لڑکے سے ہوں گئے تو اس لئے عثمان رضیلت پوچھا کوئی بات نہیں نماز تو اللہ کی ہے نماز بھی نیکی کریں آپ بھی کریں اور یہ بھی ہوا کہ اسی بغاوت لوگوں نے مسجد نبی پہ بھی قبضہ کر لیا تھا اور وہ امامت کرا رہے تھے تب جو بھی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے تو وہ پڑھ لیتے تھے ابو ریلہ رضی اللہ رضی اللہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو نماز بڑھاتے اگر وہ درست رہ پر رہے تو آپ کے لئے اچھائی اور خیر ہے اور اگر وہ غلط رہ پر ہے تو نقصان آپ لوگوں کو نہیں بلکہ خود ہی نہیں کوئی ہے پھر ابو ریلہ رضی اللہ رضی اللہ فرمایا ہر مسلمان کے لئے نماز کے ادائیگی واجب ہے خواہ وہ نیک کار نیکو کار ہو یا گناہ گار ہو اور اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی کیا ہو تو جہاد بھی ہر امیر کے ساتھ واجب ہے ہر امیر کے ساتھ واجب ہے امیر کا مطلب اکمران کے ساتھ واجب ہے خواہ نیکو کار ہو یا گناہ گار ہو اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیا ہو یعنی اگر آپ کا لیڈر کوئی گناہ گار آدمی ہے تب بھی آپ نماز پڑھیں آپ آپ کو عجر ملے گا اس کا گناہ اس کا ہی رہے گا اور اسی طرح جہاد کے حالت بھی آ جائے تو آپ کے جو امیر ہیں یا جو آپ کے لیڈر ہیں جو آپ کے انسٹرکٹر ہیں تو وہ اگر کوئی گناہ کرے تو اسی کوئی گناہ لیکن آپ ہاں کوئی گناہ جو وہ کرے گا آپ نشاہ ملو لیکن نماز پڑھیں نیک عمل کریں پھر مزید روایات بھی ہیں کہ جیسے عبداللہ بن عزید بھی کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ نے چار رکعت پڑی حالانکہ یہ حج میں تو دو رکعت ہوتی ہیں تو عثمان رضی اللہ نے چار رکعت پڑی تو عبداللہ بن مسود رضی اللہ نے رسول اللہ رضی اللہ دو رکعت ہی پڑی ہیں اب بکر روم رضی 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 پڑی آ تو عثمان رضی رضی نے بتایا کہ میرا سسرال جو ہے گھر منا کے اندر بلکل پاس اسی گاؤں میں ان کی شادی ہوئی تھی اس لئے میرا تو اپنا گاری ہے میں اس لئے چار پڑ رہا ہوں تو عبداللہ بن نسود رضی 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 اور ان سے دریافت کی کہ آپ نے عثمان رضی 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 اسی طور آف ہو ٹھیک ہے بات کے لئے رو گئی بات ختم اسی طرح عمر بن حانی سے مروی ہے کہ ابن عمر عدیر عنمہ کے پاس گئے تو اس وقت حجاج نے ابن زبیر عدیر عنمہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو ابن عمر عدیر عنمہ کا گھر ان کے درمیان تھا تو وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور کبھی ان کے ساتھ بھی یعنی حجاج یہ کون تھے یہ حجاج یہ بعد میں گورنر بنے عراق اور انہوں نے اس وقت حکومت ابن عبداللہ بن زبیر عدیر عنمہ کی حکومت تھی مکہ مکرمہ میں تو حجاج نے بس یہ ایک محاصرہ کیا تھا تاکہ یہاں پہ ابن زبیر عدیر عنمہ کی حکومت ختم اور یہاں پہ پوری جو بن عمیہ کی حکومت وہ وہاں بن جائے تو ایک شعصت کا ہی مسئلہ تھا ابن عمر عدیر عنمہ عمر عدیر عمر 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 جو اب ان کا گھر ایسا تھا تو اب وہ دیکھتے کہ جو بھی عدان ہوئی ہے تو جس کی بھی جماعت ہو رہی ہے اس میں پڑھ لیتے تھے دونوں کے اسی طرح دس صحابہ کرام کو پایا کہ وہ ظالم عمر کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیتے تھے یہ تاریخی حد تاریخ القبیر میں یہ مل عمر عدیل نو کہتے ہیں کہ میں فتنے کے دور میں لڑتا نہیں اور جو غلب پا لے اس کے پیسے نماز پڑھ لیتا ہو اب اس وقت ایک سیاسی مسئلہ چل رہا تھا تو ٹھیک ہے لیکن نماز میں جو بھی امام مل جائے پاس پڑھ لیتا اس لیے یہ سکولر کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ چینہ وہ تیہ کرتی ہوتی تھی تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ پڑھیں اس میں نماز ہمارے زمانے میں تو یہ ہوا کہ لوگوں نے خود امام اپنے بنالت نے تو وہ نہیں کریں لیکن نماز تو بارل آپ کا عجر ہے وہ آپ کریں جو بھی مسجد آپ کے پاس سپڑھیں اور محمد نماز تو جو بھی سوال آتے ہیں بلا تکلوف آپ ایمیل کر لیں جزا اللہ خیر وحسن جزا سوال آتے ہیں